محلیات سے محبت اور قدرت کو محفوظ بنانے کی شاندار کوشش کراچی کی سترہ سالہ امریکن اسکول کی طلبہ انیکہ بشیر شہریوں کے لیے مثال بن گئی جن کی کوششوں سے امیر خسرو روڈ پر واقع تیتز برگت کے درختوں کو سب محفوظ ثقافتی ورثہ قرار دے دیا گیا انیکہ بشیر کا کہنا ہے کہ جب وہ نرسری کی طلبہ تھی تو امیر خسرو روڈ پر سفر کرتی تھی اس سفر کے دوران برگت کے بڑے تنوں اور پتوں کی تھنڈی چھاؤں اور سڑک پر ان کا پھیلاؤ دیکھ کر ان کو برگت کے درختوں سے پیار ہو گیا اس سلسلے میں انہوں نے میر کراچی مرتضی وہاں کو خط لکھا جس کے جواب میں امیر خسرو روڈ پر واقع تیتز برگت کے درختوں کو سب محفوظ ثقافتی ورثہ قرار دے دیا گیا حکم نامے کے مطابق کوئی بھی فرد یا تنظیم ان درختوں کو نقصان پہنچائے تو اس کے ساتھ سنسقافتی ورثہ ایک نائنٹی نائنٹی فور کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا جبکہ انی کا اپنے اگلے منصوبے میں محولیاں سے متعلق نوجوانوں کی ذمہ داری کو جاگر کریں گی